نمسکار انڈیا نیوز ڈیزل کی قیمت 35 پیسے بڑھئی ہے قیمت بڑھنے کے بعد اب ڈلی میں ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت 89 روپے 29 پیسے اور ایک لیٹر ڈیزل کی قیمت 89 روپے 17 پیسے پہنچ گئے ہیں دیش پر میں ٹور پلازا پر آٹومیٹک پیمنٹ سسٹم فاسٹر ایک آدھی راہ سے انیوار ہو گیا جن لوگوں نے اب تک اپنی گاڑیوں پر اس سے نہیں لگایا ہے یا چرکی گاڑی پر لگی ٹیک کام نہیں کر رہی ہیں انہیں بھاری جرمانہ بھرنا پڑ سکتا ہے جرمانے کے دور پر کراکو کو اپنے وہان کی کٹیگری کے حساب سے لگنے والی ٹول کی دو گنا رقم دینی پڑ سکتی ہے فاسٹر ایک لگے وہانوں کو ٹول پلازا پر رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی نیچی آئی نے اس کے لیے دیش پر میں چواریس ہزار سے زیادہ سینڈر بنائے ہیں جہاں سے ضروری دستاویز دکھا کر فاسٹر ایک خرید سکتے ہیں ٹول پلازا پر فاسٹر ایک کے لیے بوتھ بنائے گئے ہیں بسند پنچمی کا پرواج بنایا جا رہا ہے بسند پنچمی کے دن اس سے ہی بسند ریتو کی شروعات ہوتی ہے اس دن ماں دیوی سرسپتی کی ارادنا بھی کی جاتی ہے بسند پنچمی کو شری پنچمی بھی کہتے ہیں اس بار پسند پنچمی کے دن روی یوگ کے اور امرت سدھی یوگ کا خاص سا یوگ بن رہا ہے پورے دن روی یوگ رہنے کے اس دن کا محتو اور بڑھ رہا ہے والیبل انڈسٹری سے سوسائٹ کا ایک اور ماملہ سامنے آیا فلم ایم ایس دونی کے ایکٹو سندیپ نہار نے پاریوارک سمسیاؤں سے تنگ آ کر سوسائٹ کر لیا ہے سندیپ پچھلے کچھ سمیں سے مانسی گروپ سے ٹھیک محسوس نہیں کر رہے تھے سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے اپنا حال بیعا کیا ان کی موت کے سپشٹ کارن کا آبھا ابھی بھی پتا نہیں چل پایا ہے پولیس کو آشنکہ ہے کہ سندیپ نے آتمت کا ہی کی ہے سندیپ نہار نے فیس پو پیس پر اپنے سڈیون کی پریشانیوں اور پتنی سنگ تلکھ رشتے کے بارے میں بھی ویڈیو میں بتایا ہے جیند میں راجو سبا سانسد دیپیندر ہوتا نے کرشوی منتری جی پی دلال کے بیان پر پلٹ بار کرتے ہوئے کہا کہ کرشوی منتری کا بیان نندنی ہے لیکن یہ وہ نہیں ان کے اندر بیٹھا اہنکار بول رہا ہے دیپیندر ہوتا نے جی جی پی پی پر پلٹ بار کرتے ہوئے کہا کہ ان کو سرکار سے سمرتن واپس لینا چاہیے لوگوں نے دوبارہ سرکار بی جی پی کی نہ بنے اس کے لیے جی جی پی کو ووٹ دیا تھا کیتھل میں کسان مزدور کا کرمچواری اور ویپاری مہا پنچائے دیپیندر ہوتا نے شرکت کی انہوں نے کہا کہ ان تین پیشو قادموں کا اہم دیروت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کسانوں کو ایم ایس پی کے ساتھ ہوتا کمیٹی نے ایم ایس پی کے لیے اور بھی وصلوں کو جوڑنی کی ریکمینٹ کیے ہیں دیپیندر نے جی جی پی انہوں نے لوگ پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ ایک پکش بیدان سبا سے استفاہ دے کر بی جی پی کو مجبور کرتا ہے جبکہ دوسرا پکش بی جی پی کے سامنے کانگریس کو ہرانے کا کام کرتا ہے دیپیندر نے کہا کہ ہم ہریانہ کی سرکار کو گرانے کی پوری کوشش کریں گے جو کیندر سرکار کے لیے بھی ایک قرارہ جھٹکہ ثابت ہوگا انہوں نے کہا کہ کیندر سرکار آسانی سے تینوں کھشی قادم واپس نہیں لے گی کھشی منتری جی پی دلال نے کسانوں پر دیئے ویادت بیان کو لے کر انسند سے کانگریس بیدائی کرتا شمشیر سنگ گوگی نے نشانہ سادھا گوگی نے کہا کہ کسانوں پر ہسنا جی پی دلال کے زندگی کا انت ہے شمشیر سنگ گوگی نے دلال کو لے کر کہا کہ ان کی راجنیتی کا ابند ہو گیا ہے انہوں نے اپنے ہی پیروں پر کلہڑی مار لی ہے گوگی کسان سمیلن میں شرکت کرنے پہنچے تھے کرنال میں پولس کیا ممپرکاش چوٹالا نے کہا ہے کہ یہ صرف کسان آندولن نہیں ہے اس آندولن کے ساتھ ہر ورک کے لوگ چڑے ہوئے ہیں جس جات پات کا زہر پلا کر بی جے پی ستہ میں آئی ہے وہ زہر اب ختم ہو گیا ہے ابھے چوٹالا کے استفعے پر اوم پرکاش چوٹالا نے کہا کہ ابھے انہیں سشرت استفعہ دیا ہے جنتہ بی جے پی سے دکھی ہے ان قانونوں کو سرکار واپس کو واپس لینا چاہیے جس کو لے کر ابھے نے استفعہ دیا ہے رام کمار گوہتم کو لے کر اوم پرکاش چوٹالا نے بیان دیا کہ گوہتم کو دششنت چوٹالا دادا مانتے ہیں چودری دیویلال اور مجھے تو دادا ماننا ہی چھوٹ دیا اوپی چوٹالا نے پھر دور آیا کہ پردیش میں مدھیا ودی چنا ہوں گے ہریانہ کانگریس پردیش ودیکش کماری سیلجا یمنا نگر کے ناہرپور گام وچی جہاں انہوں نے خون کی شیطی اوپیان کی شروعات کی سیلجا نے کسان سممیلن کو سمبودل بھی کیا سیلجا نے کہا کہ کینڈر اور ہریانہ سرکار ہرور کو مارنے کا کام کر رہی ہے یہ سرکار گہری نیند میں سو چپی ہے جو دو سو کسانوں کا بلیدان لینے کے باوچود بھی کالے کانونوں کو واپس لینے کو تیار نہیں ہے جو جی پی پر نشوانہ سا دیتے ہوئے سیلجا نے کہا کہ وہ ایک طرف تو خود کو کسانوں کے ہی تیشیب بتاتے ہیں لیکن ایک ایسی سرکار کے سیوگی بنے بیٹھے ہیں جو جنتا کو ہر طرح سے دوبونے کا کام کر رہی ہیں کیتل کے اوپ منڈل پھنڈری میں کانگریس نے کسان سممیلن کا اوجن کیا سممیلن میں کانگریس انتر اردیب سورجیوالا نے کرشک کانونوں کو لے کر کہا یہ تینوں کانون دیش کی منڈیوں کو ختم کریں گے ساتھی مہنگائی کو بھی بڑھائیں گے رردیب سورجیوالا نے بیجے پی پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ یہ باتوی خید خالیان اور کسان کے بسل اور نسل کو بیچنے کا شڑیم پر کر رہی ہے بیجے پی دوچوار اور دیوپتیوں کو دیش کی منڈیاں بیچنا چاہتی ہیں سورجیوالا نے کہا کہ یہ آنگولا نہیں جب تک سرکار کو جھکا نہیں دیتے تب تک نیای یود جائی رہے گا انہوں نے پیٹرول ڈیزل کی بڑھتے دام کو لے کر بھی سرکار پر نشانہ سادھنے کی کوشش کی ہے آدمپور سے کانگریس کے بدائے کولدیپ وشنوئی نے بیجے پی جے جے پی پر نشانہ سادھا ہے کولدیپ وشنوئی لگو سچوالے پر ویرود پردرشن میں حصہ لینے پہنچے ہوئے تھے کولدیپ وشنوئی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ دشوین تے چوٹالا کی راچنیتک دکان کا مال ختم ہو چکا ہے اور انہیں کورسوی کا کیڑا کٹا ہوا ہے کسان ان کو کرنی کا سبق سکھا دیں گے ہریانہ ویدان سبا میں عوشواس پستاو پر کولدیپ وشنوئی نے کہا کہ جویلدی پارٹی میٹنگ کر کے عوشواس پستاو کے رڑنیتی کو فانل کیا جائے گا انہوں نے بی جے پی سرکار پر کسان آندولن کو لے کر نشوانہ بھی ساتھ دے کے کوشش کی سریسا کے گروہ دوارا شری دسپی پاتش شواہی میں کسان سنگتنوں کی بیٹک ہوئی جس میں بائیس فروری کو اناج بندی میں ہونے والی کسان مہا پنچویت کو لے کر جڑھا بھی کی گئی کسان سنگتن کے نیتاؤں نے کہا کہ یہ مہا پنچویت اعتحاسک ہوگی بیٹک میں فیصلہ لیا گیا کہ مہا پنچویت میں ایک لاکھ کسان شامل ہوں گے تیاریوں کو لے کر کمیٹیوں کا گھٹن بھی کیا گیا جو اس کارکرم کو سفر بنانے میں مہتپون بھومی کا ادا کری گروگرام سے بی جے پی سانزد اور کیندری راجمنٹری راو اندرچویت سنگھ نے قریب چودہ کروڑ روپے کی ریل پریوچناؤ کا شبارم کیا اس میں قریب نو کروڑ روپے میں بننے والا فٹ اوور بریج بھی شامل تھا ایسے میں گروگرام ریل ویسٹیشن پر ایک پلیٹفارم سے دوسری پلیٹفارم پا جوانے کے لیے ایکسلیٹر پٹاؤدوی علاقے میں ریل انڈر پاس کا بھی ادھگاتن کیا اس موقع پر دلی دیویزن کے جی آر ایم ایس سی جوین موجود رہے ٹوہانہ میں پوروکرشی منتری سردار پرمیر سنگ کے آواز پر آندولن میں شوہیت کسانوں کے لیے سدانچلی سبا کا ایوشن کیا گیا اس موقع پر تمام کسانوں نے کیندر سرکار سے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ تینوں کرشی کانونوں کو رد کیا جائے کسان آندولن میں مرد کسانوں کو شوہیت کا درچہ دیا جائے ساتھی ایم ایس پی کانون منایا جائے جیند کے نروانہ میں کانگریس پتا دیکاریوں کی بیٹک کے دوران مہیلہ نیتا ویدرانی دنودہ نے بیان دیا اور یہ ویڈیو ہو گیا وارال کانگریس کو آندولن کی مدد کرنی ہے کیونکہ یہ آندولن کانگریس کے لیے موقع ہے ویڈرانی وارال ویڈیو میں کہہ رہی ہے کہ کسانوں کے پاس سبشی پیسہ اور شراب پہنچانا ہوگا ویڈرانی نے جب شراب کا ذکر کیا تو کچھ لوگوں نے سوال بھی اچھائے علاقہ ویڈرانی نے بعد میں صفائی بھی دی کرنال میں کانگریس کارے کرتاؤں نے شوید کسانوں کو شدانچلی ارپیت کی اس دوران کانگریس نے تابعی موقع پر موجود رہے پرومنتری سباش پترا نے خون کی خیتی کسان کا ویموچن بھی کیا مہم میں دس دن سے ارطال پر بیٹھے صفائی کرمچاریوں سے بیچے پی نیتا شمشیر خرکڑا نے دھرنا ختم کرنے کی اپیل کی خرکڑا نے کرمچاریوں کو ڈی سی ریٹ کا ویٹن ملنے کا ورسہ بھی دیا انہوں نے کہا کہ پچھلا ویٹن بھی دیا جائے گا گروگرام کے ڈی ایل ایف ایش بان میں ون ویباگ کے شویتر میں پیٹل پمپ لگانے کولے کا نگر نگم کی لیس پر دی گئی زمین کے معاملے میں انجیوٹی نے سنگیان لیا گروگرام کے منع و آواز سنستہ و آملے کو لے کر انجیوٹی پہنچی تھی پہلے معاملہ ہریانہ سرکار کے سنگیان میں بھی لائے گیا تھا لیکن سرکار نے اس پر کسی بھی طرح کی کارروائی کرنے سے انکار کر دیا اور اوچھی نہیں دکھائی پندرہ مارچ دو آزار انیس کولنگر نگم نے پیٹل پمپ لگانے کے لیے پندرہ سو سکوئر مجتہ زمین لیز پر دی تھی سونی پتی گاؤں کھے کڑا کھے وڑا بے اتر پردیش توی آئی بارات کو بیرنگ لوٹنا پڑا زلا مہیلہ باز سندرکشن اور پولیس کی ٹیم کو سوچنا ملی تھی کہ تنابالک لڑکی کی شادی کروائی جوا رہی ہیں پرشاسر نے نابالک لڑکی کی شادی رکوائی اور پریچنوں کو سمجھایا کہ جب تک لڑکی بالک ہو نہیں ہو جاتی اس کی شادی نہیں کی جائے باریچنوں کے آج بسن کے بعد پولیس اور مہیلہ باز سندرکشن ٹیم واپس لوٹ گئے فرید آباد کے لائف لائن کہ جانے والے نیلا پول کو نگر نگم نے ایک ہفتے کے لیے بند کر دیا ہے جس سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کئی کلومیٹر تک لوگوں کو پیدل سفر تک تائے کرنا پڑ رہا ہے سائیبر سٹی گلوگرام میں عوارہ کتوں کا آتنگ بڑھتا ہی جا رہا ہے شویر کے ساتھ انے کسپو اور گاؤں میں بھی عوارہ کتوں کی بھرمار ہے عوارہ کتوں کی وجہ سے رات کے وقت پیدل چلنا لوگوں کے لیے مشکل ہوں گے عوارہ کتوں کی شکایت ملنے پر گلوگرام نگر نگم نے اینیمل مرد کنٹول پروگرام کے تحت ڈاکس کی نسبندی کا بیان چلایا ہے تین ہزار سے ادھے کتوں کی نسبندی بھی ہو چکی ہے فرید آباد کے ولبگرد کی چاولہ کالونی میں صاف پینے کے پانی کی سمجھتے ہیں کالونی کے لوگ گندہ پانی پینے کو مشکور ہیں قریب دو سو گھروں میں پچھلو ایک ہفتے سے گندہ پانی سپلائی ہو رہا ہے لوگوں نے معاملے کولے کر جم کر ویروت کیا ہے گندہ پانی کولے کر اس پانی لوگوں نے نگر نگم میں پارشٹ کے خلاف نارے بازی کی اور نگر نگم کی ذمہ داری کو آخر گنایا اور انہوں نے کہا کہ ان تمام جو لاغتہ لاپروہی ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار نگر نگم کے لوگ ہیں فرید آباد میں سواست ویباگ کو بڑی کامیابی ملی سواست ویباگ نے گازی آباد بھی آویہ دروپ سے چل رہے ایم ٹی پی سینٹر پر ریٹ کی ہے سواست ویباگ کو سوچنا ملی تھی کہ گازی آباد میں کرشنا نرسنگ ہوم پر لنگ جانچ کو راویہ دروپ سے گھر پات کیا جا رہا ہے ٹیم نے فرشک رہت بن کر بھیجوہ جہاں پندرہ ہزار میں سودہ طے ہونے کے بعد چھاپے ماری ہوئی سواست ویباگ کی چھاپے ماری کے دوران تین دھونڈ برامت ہوئے دو فرشی جوکٹروں کو گرفتار بھی کیا گیا سواست ویباگ کی ٹیم نے آروپنی کے خلاف کے اس درچ کیا ریلوے کے نیچی کرن کے ویروت میں آپ ریلوے کرمچاری بھی آواز اٹھانے لگے ہیں نورت ویسٹ ریلوے مرلائس یونین کے پینر تلے ریلوے جنگچنپل کرمچاریوں نے ایک دیوستی دھرنا دیا اور نیچی کرن کو روکے جانے کی مانگ دی یونین کے زلہ پردار نے کہا کہ ان کی مکھیہ بانگے ہیں کہ پرانی پینشن بہال کی جائے ریلوے کرمچاریوں کی ڈی اے انہیں اپلکٹ کرائے چھوائیں اور ریلوے نیچی کرن پر روک لگائی جائے کرمچاری نیتاؤں نے کہا کہ اگر ان کی مانگیں نہیں مانی گئیں تو وہ بلوک اسطر پر ہرٹال کریں گے اور ضرورت پڑی تو ریلوے کا چکا جام بھی کریں گے کرایا بڑھانے سے یاتیوں کی سنکھیا کم ہوگی اور ریلوے کی آئے گھٹی گی ریواری میں مہیلہ مزدوروں کو کمپنی سے باہر کر دیا گیا ہے اور کمپنی نے گیٹ ٹریک کے باہر کٹیلے تار بھی لگا دیئے ہیں مہیلہ مزدوروں نے کمپنی پرمندگوں کے خلاف جمکن آرے بازی کی ہے کمپنی اور مزدوروں کے بیچ تقرار کے بیچ کمپنی کے باہر بھاری پولیس پل تینات کیا گیا مزدوروں کا آروف ہے کہ کمپنی پرمندگ وزیٹرز کے ساتھ انہیں رہنے کو مشبور کر رہی تھی پرتلا کے گاؤں چنداولی کے آئی ایم ٹی میں انڈسٹریل ایسوسییشن اور روٹری کلب انڈسٹریز نے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اوجن کیا جہاں موک کے عدیتی کے طور پر پرتلا کے پرتاک اور ہریانا ویر ہاؤس کے چیئرمین نیا نپال راوت نے شرکت کی ہے نیا نپال راوت نے کہا کہ آئی ایم ٹی کی سمسیاؤں کو لے کر وہ جلدی موک کے بنتری منوحر لازل سے ملاقات کریں گا اور یہاں پر جو سمسیائیں ہیں ان کا سمدھان کروایا جائے گا کیتل میں ایک فوجری کے ریوالور کر ساف کرتے وقت فوجری کو گولی لگ گئی جس کی بعد اس کی بہت ہو گئی حالانکہ پولیس ماملے میں آتمہتیا اور حادثہ دوگ لے کر جانچ کر رہی ہے بتایا جوارائے کہ حال ہی میں فوجری چھٹیوں پر گھر آیا ہوا تھا فوجری کلدیب سویں گے مارچر پردیش کے شملہ میں تناتھے تین فروری کو وہ ایک مہینے کے لیے چھٹی پر آئے تھے چار مارچ کو انہیں واپس ٹیوٹی پر لوٹنا تھا کلدیب کے آٹھ سال اور پانچ سال کی دو بیٹیاں ہیں امالا کانٹینمنٹ بورڈ ایریا کے گڑ گڑیاں نالے میں ڈھوگنے سے ایڈوکیٹ کی موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ ایڈوکیٹ بازار سے اپنی سنٹرو کارز سے گھر جا رہا تھا اور گھنی دونوں کے قارن اسے راستہ نہیں دکھا حادثے کی سوچنا ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور ایڈوکیٹ کی جیٹ باڈی نالے سے باہر نکالی گئی حادثہ کیسے ہوا اس کی چانچ کی جا رہی ہے فرید آباد میں سب کرمچاری سنگ کے آوان پر کرمچاریوں نے فرید آباد بیدان سبا کی بیجی پی ویدائک مریندر گپتا کے کاریالے پر پہنچ کر چم کر ویروت کیا اور انہیں اپنی مانگوں کا گیا پن بھی سوپا کرمچاریوں نے کہا کہ جن کرمچاریوں کو ویتن نہیں ملا انہیں ترنت ویتن دیا جائے کرمچاریوں نے چتامنگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر ان کی مانگیں نہیں مانی گئی تو وہ مارچ میں سبھی منتریوں کے گھر پر جم کر ویروت کریں گے بابا لال جوی کی مہیمہ کی آرتی کو گاہ کر امبالا کے یوہ گاہ کارتک آنند نے بختوں کو وقتی کے رس میں سارا بھور کر دیا بابا لال جوی کی مہیمہ سے پورے وشو میں فیلے ان کے بھکت پرشت ہے سرسہ میں سواستہ ویباغ نے ایک بار پھر کرونا کے خاتمے کے لیے ویکسینیشن ابھیان شروع کیا اس کے تیت ہیلتھ ورکرز کو ویکسین کو دیوسری دوز لگے گی ویکسینیشن کے 28 دن پورے ہونے کے بعد دوسری دوز دی جائے گی سواستہ ویباغ کے ساتھ پولیس ریوینیو پنچوائیتی راجش ویباغ اور نگر پرشت کے خرمچاریوں کی ٹھیکہ کرن کیا جوا رہا ہے دوسری دوز اور پہلی دوز کے لیے الگ الگ ویکسینیشن سینٹر بنائے گئے ہیں کیتلی گاؤں برٹا میں رادہ سوامی ستسنگ بھون میں دان میں دی گئی زمین کے راستے کو لے کا چرپ رہے ویباغ میں چاچاؤں نے بطیشوے کی جان لے لی چاچاؤں نے پریوار کے ساتھ مل کر واردات کو انجام دیا مردہ کے پریجنوں کا آروپ ہے کہ پولیس چوکی کو دو بار فون کیے گئے لیکن کوئی بھی موقع پر نہیں پہنچوا تیسری بار کنٹرول روم میں فون کیا گیا تو پولیس پہنچوی لیکن جب تک آروپی واردات کو انجام دے چکا تھا چوہتیس ورشویے سندیب گاؤں کے ستسنگ بھون میں سوابیدار سیوادار تھا پریجنوں نے بتایا کہ ستسنگ بھون کے ساتھ ہی ان کے زمین ہے جو کہ ستسنگ بھون کو دان میں دی گئی ہے اس کے راستے کو لے کر پریوار میں ویباد بھی چل رہا تھا کرنال میں ایم ڈی 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 بال بھون سے دو بچے سندیب دہالات میں لاپتا ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ ایک بچے کے عمر سولہ اور دوسرے کی انیس سال عمر بتایا جا رہی ہے بچے لکڑی کا گیٹ کوٹ کر موقع سے بھاگنے میں سفل ہو گئے تھے ایم ڈی 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 بال بھون گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی سی ڈیولو سی چوئرمین امیش چاننا جانچ کے لیے موقع پر پہنچے بال بھون میں قریب چھپن بچے رہتے ہیں پولیس سے بھی بچوں کی تلاش کرنے کی گوہار لگائی گئی ہے گریٹا تھنبگ ٹھولکٹ معاملے میں ایکٹیویسٹ دشا روی کی گرفتاری کے بعد لگتار نئے خلاصے ہو رہے ہیں دلے پولیس نے دعویٰ کیا کہ جب گریٹا تھنبگ نے گلتی سے ٹھولکٹ لیکھ کیا تو دشا بہت در گئی تھی دشا نے ہی گھٹا کو وہاں پہلا ٹولکٹ ایجلیٹ کرنے کو کہا تھا اس وقت گھٹنا کے ترنت بات دشا کسی وقیل سے ملنا چاہتی تھی انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ پولیس یو پی اے خانون کے تیت ان پر کارروائی کر سکتی ہے دلی گروگرام ایکسپریس وے کے خیر کی دولہ اٹول پازا سے ہر دن اوستان اسی سے پچاسی ہزار وہاں نکلتے ہیں اٹول کی پچیس لین ہیں سولہ فرولی سے دونوں طرف کی سبی لائنوں کو فاسٹ ٹیک کیا جائے گا فیلال دونوں طرف دو دو کیش لین ہیں انہی سے ہوکا ٹول کے دائرے سے باہر آوالے وہاں بھی نکلتے ہیں پندرہ فروری رات بارہ بچوے کے بعد سبی لین فاسٹ ٹیک سسٹم لگو ہو جائے گا فاسٹ ٹیک نہیں ہونے پر دو گنا ٹول فصولہ جائے گا فتح آباد پولیس نے ایک مکان میں چاپ اماری کے دوران پیتیس گرام ہیروین اور ایک پیارہ کیلو گانجہ برامت کر لیا معاملے میں مکان مالک کو بھی پولیس نے گرفتار کیا دلی سے فتح آباد میں نشا تسکری کاروپ ہے پولیس نے آروپی نشا تسکر کے خلاف اینڈی پی ایس ایکٹ کے تیہت کیس درش کیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے کی سوچنا کے بعد کاروے کی گئی ہے تسکر سے پوستاش کے بعد خلاصے کی امید ہے پلول زلے کی گاؤں و بڑکو میں ایک شخص کی گولی مار کر حتی کرنے کا معاملہ سامنے آئے زلے میں ایک ہفتے کے اندر فائرنگ کی حتیصہ معاملہ ہے بارداد کے بعد مرتق کے پریجنوں نے شاہ سڑک پر رکھ کر جام لگا دیا پریجنوں نے آروپیوں کی گرفتاری کی مانگ کی بتایا جا رہا ہے کہ محط نام کے شخص کو دس بدماشوں نے گولی ماری جس کے بعد اسے سڑک پر فیک کر موقع سے باگنے میں سفل ہو گئے پولیس معاملے کی تفتیش میں جتی ہوئی ہے سریوسپور جھرکہ میں ون اویباغ اور نگر پالے کر کی اتکرمن ہٹانے کو لے کر کی گئی کاروائی سے لوگ بہت ناراض ہیں اتکرمن ہٹانے کی کاروائی پر سوالیاں نشوان لگاتے ہوئے لوگوں نے ایسٹی ایم کو گیا پنمی سو پر لوگوں کی مانگ ہے کہ تورفور کی کاروائی کو بند کیا جائے جو اتکرمن ون اویباغ کی اوڑ سے اٹایا گیا ہے وہ ایک سمیت ور گیت تک ہے لوگوں کی مانگ ہے کہ پشاسن سڑک کے دونوں پر کاروائی کرے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شویر میں آنے استانوں پر بھی اتکرمن ہے دیش کے سب کو سمان ادکار ہے دیش میں اگر ایک کے خلاف پیلا پنجا چل سکتا ہے تو دوسرے کے خلاف کیوں نہیں چلایا گیا سونی پتے گاؤں کماس پر کے پاس اومیکس سٹی کے بی پیل فلیٹ پر ایک شخص کے ساتھ چھٹیرے بھائی اور اس کے ساتھ کی انہیں مارپیچ کی اتنا ہی نہیں مارپیچ کے بعد شخص کو چھٹ سے فیک کر اس کی حتیہ کر دی گئی بتایا جا رہا ہے کہ شخص چھٹیرے بھائی کے جنگر کے بھائٹی میں گیا تھا شخص اس کے چاہتا کہ شراب کے ٹھکی کام پر کام کر رہا تھا اس کی ماباب کی پہلے ہی موت ہو چکی تھی پولیس نے ماملے میں آروپیوں پر کیس سرچ کر لیا ہے پولیس کے مطابق امرتہ کاجے کے شریر پر لاتھی ڈنڈوں کے نشان ہیں اور اسے شراب پلانے کے بعد چھٹ سے فیکہ گیا ایک آروپی کو گرفتار کر لیا گیا جل آروپیوں کو گرفتار کر لیا جائے گا ڈلی کے منگول پوری علاقے میں رنگو شرما کے عطا کو لے کر ہندو سنگھنوں نے فیروسپور جھرکا میں جبکر ویروت کیا ہندو سنگھنوں نے دوشیوں کی فانسی کی مانگ کرتے ہوئے جبکر نارے بازی کی فیروسپور جھرکا سٹی ایم کو ہندو سنگھن سے جوڑے کاریکرتاؤں نے راشپتی کے نام گیاپن سو پا کاریکرتاؤں کی مانگ ہے کہ رنگو شرما کے پریچنوں کو ایک کروڑ روپے کی آرتک مدد دی جائے پانیپت کے سکتر بارہ ایسٹری ویدیا مندر سکول کے ٹیچر ویٹن کی مانگ کے چلتے اٹھارہ دن سے سکول کے وار درنے پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن سکول پرشاستن کے اور سے کوئی سنتوشت جواب نہیں دیا جا رہا ہے منیجمنٹ پر آروپ ہے کہ وہ ٹیچرز کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے ٹیچرز کا یہ کہنا ہے کہ وہ گریب تیس سال سے سکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہیں اور لوگ ڈاؤن کے دوران بھی انہوں نے آن لائن بچوں کو ہی پڑھایا ہے پانیپت اوپایوک پانیپت اوپایوک ماملے کو لے کر اب وہاں پر لگتا جان شروع کر دیا منیجمنٹ ٹیچرز کی لڑائی میں بچوں کا نقصان ہو رہا ہے ایسا ذکر کیا گیا اور وہی ججر گروگرام روٹ پر ایک ایٹ بھٹے پر کام کرنے والا مزدور شراب کے نشے میں دس فٹ کی اوچھائی پر چڑھ گیا نفرہ زیادہ ہونے کے چلتے مزدور بچے کی گیٹ سے نیچے جا گرہ جس کی چلتے اس کی موت ہو گئی منتق مزدور کی پہچان اتر پردیش کو رہنے والے اسلام کے طور پر ہوئی ہے پولیس نے شوکہ پوست ماتن کرا کر پریشنوں کو سوپ دیا ہے ججر زلے کے شویریہ گاؤں میں کسان کی چکار کی چکر لگنے سے موت ہو گئی پولیس کے مطابق کسان راڑبیر بائی کے خیت پر جا رہا تھا سڑک پر پیچھے سے تیسے رفتر کار نے بائی کو چکر مار دی ججر کے گاؤں اور مراتوں میں ایک شخص کی طلاب میں ڈوبنے سے موت ہو گئی مرتقی پہچوان مرات کے رہنے والے دھرمیندر کی طور پر ہوئی بریشنوں کے مطابق طلاب میں پیر فسننے سے وہ پانی میں گر گیا اور ڈوبنے سے موت ہو گئی